گگن چمبی مارتوں کے بیچ سڑکوں پر فراتے بھرتی گاڑیاں گروگرام کی ایک پیچان ہے لیکن گروگرام میں تھوڑی سی بارش کے بعد سڑکے تلاب بن جاتی ہے پر شاشن ہر سال لاگ دعوے کرتا ہے کہ جل براو کی سمسیہ اس بار نہیں ہوگی لیکن اندر دیو گروگرام پر اتنا مہربان ہے کہ تھوڑی سی بارش میں پورے شہر کو پانی پانی کر دیتے ہیں بارش کے بعد شہر میں جگہ جگہ جل براو کی سمسیہ شہر پر مہربانی ہے یا پھر ادھکاریوں کی ایک بڑی لاپروائی یا تو سرطہ میں بیٹے حکم رام بھی جانتے ہیں لیکن ہر سال کھالی گال بچانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے گروگرام میں پانی نکاسی کو لے کر نگر نگم اور جی امڈے کی جمعہ واری ہے لیکن دراتل پر جو کام ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے دعوے اور وعدوں کے بیچ ہر بار گروگرام واسیوں کو جل براو کی سمسیہ سے جوجنا پڑتا ہے سر جس طریقے سے پہلی بارش میں گروگرام میں جل براو ہو گیا تو اب کس طریقے سے اس سے نپٹا جائے گا ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے ہمارے جو کمیشنر مستر آہو جا صاحب ہے وہ اس معاملے کو لے گے بہت زیادہ اس میں مطلب وہ سیریس ہیں اس معاملے کو لے گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو گروگرام کے اندر جل براو کی جو ستیتی ہے وہ کسی پرکار سے بھی نہ ہو اور لوگوں کو سویدہ ملے جام نہ لگیں اور پانی لوگوں کی گھروں تک بارش کا نہ پہنچے اور لوگوں کو بارش میں اس کا ساندھر نہ کرنا پڑے لیکن میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپولیشن اتنی جیادہ بڑھ گئی ہے جہاں پہ ہمیں تین یا چار فیمیلیز کا رہنے کی زیادہ تھی پاندار پاندار فیمیلیز رہے ہیں چاہے وہ فلور کر کے چاہے وہ کلیشن کر کے لوگوں نے ہمیں ہوت جیادہ مطلب دھیل ہوگی ہے تو اس بھیڑ ہونے کے قرآن کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیور لائن ہیں جو ہمارے پینے کے پانی کے باستا ہے جو سیور لائن ہیں پانی کے نکاسی باستا ہے وہ تو اپنی ہی ہے جو کی پانی کے نکاسی باستا ہے تو اس کے لیے بھی کافی دکتوں کا ساندھر کرنا چاہتا ہے لیکن ہم پوری کوشش یہ کریں گے پھر بھی ہم لوگوں کو سوڑایاں کلات کر رہے ہیں ہمارے کمیشنر صاحب اس ماملے میں بہت زیادہ سیورس ہیں اور انہوں نے وہ باہر 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 میں لے رہے ہیں اور یہ جو پانی ہے یہ پانی جو اپنی سائیڈ میں ہم نے اس میں خودوا کے اس کو پینچ خودوا کے اور ہمیں اس پانی کو آگے لے گا کہ وہاں پر اس میں دلوا رہے ہیں تو جس کے قرآن سے جو تو ایک دم بارش آتی ہے تو اس پانی تو بھاہر ہو جاتا ہے لیکن دیرے درے پانی کو آسکت نہیں ہے سر جس طرقے سے ہر بھاہر دیکھا جاتا ہے جل بھاہر کسی تھی گروی گرام میں ہوتی ہے کیوں پہلے سے ہی جو سسسٹم ہے اس کی سافت سفائید نہیں کیا جاتی عدی کاری کیوں پہلے لیا پروائی کرتے ہیں تو سسسٹم جو ہے اس کی سافت سفائی بھی کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو اس میں کئی محک میں انوالو ہے جیسے بیننس سسٹم کا جو ہے اس کا ایک بنا حصہ جی ایمیڈی کے پاس ہے اور اس کو ہماری جو نگم ہے اس کے پاس ہے تو دونوں تینوں جو دپارٹمنٹس ہیں جو ملجل کے اندر کھرام کرتے ہیں لیکن خریبار کیا ہوتا ہے کہ بارش اتنی تیج پاریاتی ہے کہ اس کے علاوہ ایک بار سارا سسٹم روک جاتا ہے اور وہ دیرے 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 پرکار میں سپیڈ سے تھی سر اب مانسون کی پہلی بارش اب آگے بھی مانسون نے تو اس کو لیے کیا تیاریاں ہیں اس کے لیے ہم نے ہمارے جو چیپ انجینئر صاحب ہے ہمارے سپری انجینئر ہے ایشنل سپری انجینئر ہے ہم نے ان کی سپسا دوبارہ مٹی کی اور تو دیکھ آ گیا کہ جہاں پر بھی موٹروں کے جوڑ تھے جہاں پر بھی پانے نکاسی کے لیے مزدوروں کے جوڑ تھے صاف سفائی کے لیے کسی اتنے کے جوڑ تھے تو اس پر آپ امیجیٹ بھی اس کو آپ کو بتا دے کہ گروگرام میں بارش کے بعد پانی نکاسی کے لیے باشاپور نظفگر ڈرین ایک مات جریہ ہے لیکن باشاپور ڈرین میں ابھی بھی کافی صفائی کی جرعت ہے کئی جگہ پر مٹی بھری ہوئی ہے اور یہی کاران ہے کہ مانسون کے دوران بارش کے بعد پانی نکاسی میں کافی دکت آنے والی ہے اور یہی کاران ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی گروگرام کو ڈوبنے سے پرشاشن کیسے بچائے گا میرے نام راکے سے جی راکے تھوڑی سی بارش کے بعد سڑکوں پال الگ الگ علاقہ میں جل بھرا ہوا کتنی دکت آ رہی ہے بہت زیادہ دکت آ رہی ہے گڑے بھی ہو رہے ہیں جس میں سیکٹر میں پانی تو بہت زیادہ بھرا ہوا ہے کہاں سے آتے ہو میں یہی سیکٹر نو کے پیٹرون کے سامنے سے آتا ہوں کلونی فیروز گاندی کلونی تو آپ سڑکوں سے گجرتے ہوئے ہیں کتنی دکت ہے بہت دکت آ رہی ہے جو روڈ بھی ٹوٹے ہوئے جام بھی لگ جاتا ہے اور پانی بھی بہت زیادہ بھرا ہوا گرمی سے رات ملی ہے ہاں گرمی سے رات ملی ہے لیکن گروگرام کے ہیرو انڈا چوک سگنیچر ٹاور افکو چوک سباس چوک گولف کورس ایکشنشن روڈ سیکٹر پندرہ سیکٹر دس پالم وی آر ادیوگ وی آر سیکٹر سہتیس کچھ ایسے چنندہ پوائنٹس ہے جہاں جل براو کی سمسے ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ گروگرام کے تمام انڈر پاس میں بھی جل براو کی سمسے دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی کاران ہے کہ نگر نگم اور جی ایم ڈے کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں ایکشن پمپ لگائے گئے ہیں جس سے جل براو یدی ہوتا ہے تو ترنت پانی کو باہر نکال دیا جائے گا بنسی لال ہے بنسی لال جی ہلکی سی بارش کے بعد جگہ جگہ جل براو باقیات ہے یہ یہ سیچویشن کڑگاوہ میں خاص طور سے کافی زیادہ ہے ہر جگہ پہ جل براو چھوڑی سی بارش ہونے پہ ہی کافی جل براو ہو جاتا ہے جس سے جو پبلک کو کافی ایسویدہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے کارانے جل براو کے کارانے روڈ بھی جو ہے نا روڈ میٹی نے زیادہ چلنی پاتے روڈ بھی افڑ جاتے ہیں گرمی سے رات ملی ہے ہاں گرمی سے کافی رات ملی ہے آج پورا موسم بلکل ٹھنڈا ہے جس طرح سے کمپرے چاپ 44 پہنچ گیا تھا آہ نہیں نہیں بلکل بلکل موسم بلکل کول ہے بڑی سواب نہیں آگا چلنی یہ ٹھنڈی آگا ہے گرمی میں جس طرح سے ہر بارش میں جل براو کی سمسیہ اتپن ہوتی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے نگر نگم کی طرف سے اسی ایسے پوائنٹس سنسچت کیے گئے ہیں ان سبھی پوائنٹس پر فیلال نگر نگم اور جیمڈے کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے نگر نگم کمیشنر کی مانے تو اس بار انڈر پاس کے اندر ایکس شیپ پم بھی لگائے گئے ہیں اور مانسون آنے سے پہلے ان تمام کاروں کو پورا کر لیا جائے گا تو اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کا نگر نگم اور جیمڈے کے ادھکاری دعوے اور وعدوں کے بیچ یہ پانی نکاسی کا پربند کر دیں گے یا پھر ایک بار شہر جل براو کی سمسیہ کا سامنا کرے گا بیورو ریپورٹ نیوز بروڈکاست 24